اسلام علیکم ناظرین and welcome to yet another exciting episode of say it all with عفت عمر آج ہم جس نوجوان سے مل رہے ہیں مجھے بہت پسند ہیں اپنے opinions کی وجہ سے اپنے بولڈ ہونے کی وجہ سے اپنے cuts ہونے کی وجہ سے father ان کے ایک بہت successful آدمی ہے سب انہیں جانتے ہیں ان کا نام ارفان قادر صاحب جو پاکستان کے attorney general بھی رہ چکے ہیں ان کا سیاست سے بھی بہت تعلق ہے اسی محول میں یہ بڑے ہیں نانا ان کے جو تھے وہ گورنہ پنجاب بھی رہ چکے ہیں اس کے باوجود social issues پہ ایسی ٹھک بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں اور میری طرح کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے فین ہیں نیمونی کیا حال ہے آپ کا i'm absolutely fine and my pleasure to be here thank you so much بڑا میں آپ کو سنتی ہوں i love your opinions and جسے کہتا ہے جو آپ ہوچ سوچ رہے ہوتے ہیں اسے کوئی اچھی طرح جو بیان کر دیتا ہے تو اس کا بڑا مزہ ہے and you are one of those thank you so much ابا رہنی جنرل of pakistan and the most successful lawyer then on from your mother's side your nana was judge and then governor of پنجاب تو مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ منیب آپ بڑی سوشل چیزوں پہ بات کرتے ہو society پہ بات کرتے ہو but you come from a entitled family resourceful family سب کچھ میں ہے ایک entitled زندگی ہے تو تو بھے کیا بتاؤ تو سوشلی عام انسان پہ کیا گوزاریں exactly absolutely and i think that's why i feel کہ ایک responsibility ہے میرے اوپر کہ not to act like an entitled brat اس کے باوجود بھی some people might think of me like that i mean ان کو لگتا ہوگا کہ بہت entitled ہے بہت پریولیشت ہے اور کیا سمجھتا ہے ہوت کو لیکن the thing is کہ when i was undergoing my years as a student میں پڑھائی کر رہا تھا مجھے ریلائز ہوا کہ جو میرے الگرد ہے دنیا اس سے بہت زیادہ بڑی ہے اور بہت زیادہ problems ہیں and so i realized as a human being where do i stand and perhaps my privilege allows me کہ میں وہ باتیں کہہ سکوں یا میں وہ چیزیں کر سکوں جو کہ شاید ان لوگ کے لیے آواز بن سکے جن کے پاس آواز نہیں ہے and in a country like pakistan تو آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ scope ہے میں سمجھتی ہوں آپ کا سب سے بڑا privilege یہ ہے کہ being part of a very powerful family آپ کو ڈر نہیں ہے سچ بولنے میں وہ لوگ جو ڈر جاتے ہیں بہت ساری چیزوں سے اور نہیں بول پاتے تمہیں بتائے کہ i can get away with it in fact no because the thing is کہ آپ جتنا زیادہ وہ baggage لے کر آتے ہو کہ جی آپ کی family ہے اور وہ ہے اتہ زیادہ public آئے میں ہوتے ہو so people like me are told مطلب جو میرے اردگرد کے لوگ ہیں کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تم تو نہ اس ملک کے اندر minority ہو نہ تم عورت ہو تو تم اس طرح کے لوگوں کے لیے بات جب کرتے ہو تو اپنی زندگی کو تو نہ تم خطرے میں ڈالو نا you did not need to مطلب some people who are near and dear ones یا some people in the family جب میں نے ان کو کہا کہ I debated with Khalil and Rahman Komer اور اس کے بعد کچھ قسم کی abuse اور threats آرہی ہیں جس سے میں ڈر گیا ہوں اور انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے تمہیں بات کرنے کی اسی لئے تو کہتے ہیں کہ don't talk too much یا talk carefully اس میں یہ ہوتا ہے کہ the more privileged you are the less likely you are going to talk about things کیونکہ میرا کہہ جاتا ہے وہ والی منٹیلٹی جو ہوتی ہے but وہی چیز ہے کہ جدھر دماغ میں اتنا کچھ چل رہا ہے میرے تو بہت مشکل ہے کہ میں اپنے تک بات رکھوں where I can see injustice ہو رہا ہے تو میں بولوں گا but at the same time I don't want to sound like دیکھو میں کتا احسان کر رہا ہوں I could have remained silent and then I don't think احسان کر رہا ہوں I think that I would be half the person that I am if I did not speak my mind out چیز یہ ہے کہ کچھ چپتا ہے جدھر مجھے نظر آتا ہے کہ injustice ہو رہا ہے یا میں گندا محسوس کرتا ہوں جدھر مجھے لگتا ہے کہ my privilege is letting me get away with a lot of things that people don't so میری یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا یا میں سڑکوں پہ آ رہا ہوں یا میں اپنا status بدر رہا ہوں بات وہ نہیں ہے the thing is کہ if I can see کہ there is not a level playing field you know that's a phrase جو آسکل بہت use ہو رہا ہے level playing field تو جتہا مجھے نظر آتے level playing field نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اوکے ٹھیک ہے if you don't want something bad for you or you don't want to be worse off تو جتہا تم کر سکتے ہو تو لوگوں کو تو better off کرو you know that people have their stories and sufferings lend them a voice because privilege جو نائے کور چیز ہے but اس پریویش کا آپ کس طا سے استعمال کرتے ہو that is a completely different story so I want to use my privilege and I want to use my voice responsibly perfect perfect اچھا تو وقالت you're a barrister تو وقالت میں family جس میں بڑے ہوئے وہ وجہ بنی یا یہی کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک یہ بھی تھوڑا سا misconception ہے کہ میں بریسٹ ہوں میں نے masters کیا تھا so I did not do the bar course and so yes I've done masters in law وہ میں نے Queen Mary University of London سے جا کر کیا تھا and it was one year course اور اس میں بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ آپ اسی بہانے ہی بالکل ایک different ملک میں رہ رہے ہو وہاں آپ کی privileges غیرہ نہیں ہیں آپ اپنے برطن بھی خود صاف کر رہے ہو آپ اپنی transport بھی خود arrange کر رہے ہو اور پاکستان میں people who belong to my class وہ نا اتنے used to ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے ہی رہا ہ کھانے پکا کر چیزیں ہری رہا ہگا تو وہ بڑا اچھا ریالٹی چیک بہا اور یہ ایک جلوبال ے کھلو بھی بھی تا بھی But yes lawyer advocate ہم ہے high court کا and i've turned more towards the academic side of law you're teaching i'm teaching law and it's been more than 10 years now that it's been 11 years actually wow you started really اور اللہ علیہ وسلم. پڑھاو اور ینگ مائنڈز کو بتاؤو بکوز these people will become tomorrow's lawyers so کیا میں نے law پڑھنے کا اس لئے سوچھا تھا اس وقت آج سے 10-15 سال پہلے کیونکہ میرے خاندھان میں بہت lawyers رہ چکے ہیں شاید ہاں اس کا influence ہوگا لیکن واقعی میں اپنے آپ کو دو چیزوں کے طور پر دیکھ سکتا تھا یا تو میں کہتا تھا کہ you could be an actor but اس وقت اتا سکوب تھا نہیں اس میں اکی اکٹر تو بھی بنایا سکتا and i think a lawyer is always an actor and a teacher is always an actor because a teacher is an actor and i'll tell you why because it's like a stage جب آپ جاتے ہو آپ کلاسروم میں انٹر کرتے ہو and jinko میں teach کرتا ہوں ان کا age group is 20 to 23 years old so وہ بہت مطلب ایک کمپلیکس اج ہوتی ہے جبے سٹوڈنٹس کی ہے and وہ ججھ کرے ہوتے ہیں totally کہ ہمارے سامنے ہم 20, 25, 30 لوگ ہیں بس ایک ہی بندے کون دیکھ رہے ہیں اس کو کیوں دیکھیں does this person know what they're saying تو اس میں کیا ہوتا ہے that you have to be able to command the attention of the classroom it's theatrical it's real life you know live theater show where is voice coaching کہا سے ہو یہ خود سے ہوا i've been practicing it daily you know sitting in my room and i have been listening to a lot of people تو پھر میں یہ کہتا ہوں even you know when my students they ask something or they say something i always tell them کہ just speak up so that everyone gets to hear you wow and so that when you graduate آپ کو بہت لوگ بتائیں گے so you know having directed me not only that you have to claim that you have to prove it yeah exactly اچھا اگر میں ویسے پوچھوں کہ خود مجھے منیب بتائے کہ منیب کون ہے تو وہ کیا بتائے گا وہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میرے اندر ویسے ہی ایک تنڈنسی ہے to be acting all the time تو کبھی کبار تو میل ہی بھی ڈیفکلٹی ہو جاتی ہے بتانا کہ اصل والا میں ہوں کون you know the one who's acting or the one who's not acting and which one of which one of me is the one who's not acting so i think میں بہت ہی complicated ہوں اس طرح سے but at the root of it i think it's a bit narcissistic to think about کہ میں کون ہوں یا میں کیا ہوں I like it کیسے ہوں انسان کیسے extremely guarded which means کہ کہیں نہ کہیں and i can't believe but you know that's what say it always if Umar is about you know she has a knack to get things out of people which they wouldn't otherwise publicly say لیکن میرے خیال سے کہ i am a bit too scared کہ if i let people get too close to me they will find out who i really am or perhaps they'll find out just how ordinary i am and i think there's nothing wrong in being ordinary but it's a defense mechanism or a wall that i've built around myself کہ i don't want people to know who the real me really is so کہیں نہ کہیں ایک conscious effort جاتا ہے میرے پاٹ کے اوپر to be creating an image کہ you know this person that you see on social media i don't think that's truly me and i don't ever show anyone کہ میرے emotions ہے اندر سے i'm always sarcastic or always very opinionated اوپر سے اندر سے i do think i'm extremely 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 vulnerable it's just that i don't want people to know that i'm extremely vulnerable and very ordinary at heart seriously have you been hurt and lied i can't say for sure because you memories suppressed in my childhood years what was you have to keep yourself very guarded and never let anyone know that you need anyone you have friends I don't like the word friends what do you like i just say acquaintance because you never had a friend two words which i feel very awkward using love and friends seriously yeah because the story that i'm giving out to the world is look i'm so solid and i'm so sure what next move is but deep down perhaps that might be very true i want that to be true so friends no i really see everyone around me as an acquaintance okay again you know that's such a difficult question on the face of it it's a very simple question it's one of the easy because people know what they want but you know some people don't privilege and not I don't I always go and they say they are Punjabi and it's a and I think it's perfect the way it is but if I want I wish I could really say what I really wanted without fearing for my life and the world that we living in and particularly the country I am living in that is just 5% of what I really want to say so knowing 95% of and you are saying a lot and I am saying a lot so you can imagine 95% are they are low and you are confiding in anyone because you think you have to guard yourself against everyone else as well so I think there are a lot of things which I am going to take with me to wherever I am going to go eventually also if I will be so that's the ultimate tragedy you should be you know that's the first thing because I actually want to write a book I actually want to publish a book and who knows I can but again I don't that will be so censored so so censored and you know that would be a huge betrayal to myself okay Muneeb what would be your philanthropy cause again I think that it's good question because there are so many causes which need our attention but if I have to one cause because it's linked with other things I believe religious minorities voice in our country because unfortunately diversity is so diversity is 97% to 98% population and their ideology or identity is exactly like so a narrative exists that 97% is under threat from the meek vulnerable 2-3% of the population so they keep and you see that we hear that Hindu girls are going and they convert so it's a pattern that you are doing what? I always say that you do 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 you do pattern that let's bring about a population change. کہ وہ جو دو تین فیصد بھی minorities رہ گئے چلو ان کو بھی ایسا کرو majority return کر دو مردوں کا اپنی بیٹیوں سے شاڑی نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر عورت کی باڈی کو weaponize کر لیا گیا ہے آپ اس کی reproductive capacity کو own کرنا چاہتے ہو majority ہمیشہ اس کی reproductive capacity کو target کرے گی کیوں؟ because she has the womb and the womb then carries our offspring so اس کے اندر ایک minority community کے آدمی کی offspring نہیں بلکہ جو majority mob ہے اس کا offspring اگر وہ bear کرے تو پھر ہم اپنی جگہ اور سکھا بند کریں گے so یہ جو ideas ہوتے ہیں mob ideas یا majoritarianism یہ ہمیشہ minorities کو ہی target کرتا ہے تو ہمارے ملک میں بہت minority سی population shrink ہوتی جا رہی ہے جڑا والا massacre آپ نے دیکھا ہوگا اور اس وقت ہمارے سرسدان آکر کہتے ہیں حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ I did not see this coming یہ ہو کیسے گیا ہم لوگ تو کبھی ایسی نفرت تو سکھاتی نہیں ماہا تو national action plan ہے ہم نے تو 2014 کے اس attack کے بعد بھی بنایا تھا national action plan تو ہم تو نفرت نہیں سکھاتے ہیں ان سب کو پتہ ہے یہ لوگ نفرت سکھاتے ہیں تو میں captain صفدر صاحب کچھ سپیچ سن رہا تھا ابھی جو کہ میں آسمان میں تارے گن سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں گن سکتا کہ کتنی دفعہ captain صفدر نے اقلیتوں کو اور ایسی ایسی اقلتیں آپ کے ملک میں ہیں آپ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے تو ان کی زندگی اور خطرے میں ڈالتے ہیں اپنی hate speech کے ذریعے آپ کو وہیں سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے سیاستدان آپ کے لیڈران اپنا vote bank اکٹھا کرنے کے لیے totally ملوث ہیں کہاں گر سکتے لیکن اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ party بازی شروع ہو جاتی ہے دیکھا اب یہ جی کیپٹن سفدر نے ایسا کہہ دیا ہمارا والا لیڈر تو نہیں ایسا کہتا آپ کا والا لیڈر بھی کہتا ہے کون کون سا لیڈر نہیں کہتا اور اب یعنی کہ میار اتنا کوئی گیر چکا ہے میرا کریپیلیا vote کرنے کا یہ ہو گیا ہے کہ کون سا ایسا سیاستدان ہے یا کون سا ایسی سیاستی پارٹی کا لیڈر ہے جس نے یا تو وہ کاف والا word نہیں یوز کیا کبھی اپنی نفرت انگیزی میں یا کوئی میسوجنس بات نہیں کی ایسی پیپلز پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی اشارہ میرا اسی طرف جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کریٹیہ ہو گیا کہ کون سا لیڈر بی کاؤز بائد ہو یہ پیپل پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی کیا میں نام لے لوں کیونکہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نام لینے میں awkwardness کیا ہے نام لینے میں awkwardness یہ ہے کہ these are people I know in real life and they know me تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایکٹیوزم بھی کرنی ہے منیب صاحب میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایکٹیوزم بھی ایسا کرو کہ آپ اگلے کو persuade کرو کہ جو اس طرح کی بولی بول رہا ہے وہ یہ والی بولی change کرے اگر آپ اس کو یوں name and shame کرو گے تو پھر وہ کبھی بھی درست نہیں ہونا چاہے گا وہ بدلے میں آ جائے گا میرے خیال سے دیکھو آپ ایسے لوگ ہیں people party میں بھی آپ تو personal بات کر رہے personal محفلوں میں لیکن جب آپ کا leader پوری دنیا کے آنکے سامنے کوئی بھی leader چاہے آپ اس پارٹی کو پسند بھی کرتے ہو لیکن اگر وہ غلط بات کرے تو بولوں کے غلط بات ہے چاہے جو مرضی اس کار پھر میں آپ کو اس کے ایک بات ضرور بتاتا ہوں کیونکہ 12 fringe members of people party وہ ویسے ہی فرنج پہنے ہیں تو they are not in central positions if they keep ریٹرک میں change لے رہا ہوں لیکن جو خوشی کی میرے لیے بات ہے اتنا minimal criteria ہو گیا خوشی کا کہ چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو یا آسف علی زرداری صاحب ہو میں نے ان کے موں سے یہ باتیں ابھی تک نہیں سوری اگر کسی مین سٹریم پارٹی کے اندر مجھے confidence محسوس ہوتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے فرنج ممبرز ہیں لیکن نون لیکھ میں جب میں دیکھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری خواتین اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ وہ میں بہت ہوں میں بلکہ نواز شریف صاحب اگر ہمارے یہ بات پہنچ یقین کریں کہ اگر آپ بھی غلط بات کریں گے تو ہم کھڑے ہوں گے اسی طرح جس طرح ہم سب کے اگیس کھڑے ہو ہیں تو سوڑا سمجھے وقت کے ساتھ آپ اتنے زیادہ سیزن پولیٹیشن ہیں آپ اتنے مناسب طریقے سے گفتگو کرتے ہیں آپ دنیا کے ساتھ آگے چلیں اور عورتوں کے ارد اپنے اپنینز رکھنا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ختم کرتے دیکھئے ہمارے معاشر میں یہ چیز اتنی ہے کہ جو عورت بولتی ہے چلو جی شی ویری اس کو زیادہ ہی چھوٹ دی وی ہے اور جو ناچتی ہے بغیرت اب آپ دیکھیں میں اس سکت جب ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس سے ایک دو دن پہلے میں نے پڑا ہے کہ کوہستان کے اندر جی کوئی جلسہ بیٹھا اور وہ رشتداروں نے اپنے گھر کی لڑکی کو مار انٹرسیکشنیلیٹی ہم کرتے کرتے جینڈر پہ پہنچ کے ہیں اور وہ یہ کہ میں سوشل میڈیا پہ کہیں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک برائیڈ ڈانس کر رہی ہے میں جان بوچ کے نیچے لکھتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے میں نیچے کمنٹس دیکھوں کہ برائیڈ اپنی شادی پہ ناچ رہی ہے تو پاکستان کے لوگ سارے ایک بندے نے مختلف رائے نہیں دی اس کو کہتے ہیں ہرڈ منٹیلیٹی ہر کوئی کہ لانت ہے تم گناہ کے ساتھ شادی شروع کر رہی ہو تو میں نے جان بوچ کے ادھر کمنٹ لکھ دیا کہ ہمارے ہاتھ تو تیڈیشن ہے نا دلہن کہ you know i salute her courage کہ she does not fear judgment from you guys تو نیچے مجھے کس طرح کے کمنٹ ساتھ ہیں کہ اپنی باجی کی ویڈیو بھیجو نا اپنی ماں کو یہ کہو نا اپنی بیٹی کو نچاؤ نا اچھا یہ بھی منٹیلیٹی کہ آدمی کہتا ہے تو بیٹی ناچ وہ جو سوچتا ہے وہ ہی عورت گئے پولیٹیشن مینواز شریف اور عمران خان پی ٹی آئی والو پڑ جاؤ میرے اوپر اب یہ لوگ کہیں کہ بغز عمران میں تم نے عمران کو ہر جگہ گسان ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا جب پاور فل سیچویشن میں تھے میں آج جتنا ان کے لیے سوری کیوں نہیں فیل کرتا کیونکہ بار بار ان کو موقع ملا لیکن ان ان بار بار دیوورس ریٹس بڑھ ریٹس کیونکہ جی وہ ہولیوڈ فلم میں لوگ بہت دیکھ رہے بے ہی ہو گئی ہے عورتیں شلوار کرنیز میں زیادہ اچھی لگتی ہیں ڈائنا اور جماعی بھی اس میں بہتر لگتی تھی what is this doing this is feeding into the mentality that men are not robots if کہ ہماری society already misogynist ہے اور اس لئے politicians misogynist ہیں یا ان کی باتیں سن سن کے society کو خوش کرنے کے لئے اور فدرشاہی نظام اور strengthen feel کرتا ہے so میرے خیال سے جو آپ کی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو empower کرنا is one philanthropic cause جو میں take up کرنا چاہوں اور emancipation مل سکتی ہے پارفیٹ اجا 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 جو ہسٹری سے آپ ختم کرتے دیکھئے ہمارے سیاستدانوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی نہیں کچھ ایسے قوانین وہ لے کر آئے تاریخ میں کہ اگر میں اس وقت ان کو کہہ سکتا کہ ہوش کے نا ہوں تم لوگ تو چلے جاؤ گے دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن تمہارے بعد there are communities who are going to suffer and who will have to pay the price that xyz community کے پاس کوئی حق ہی نہیں جنے کا that's not an opinion it can cost people their lives and this our politicians or politicians سے شروع ہو کر آپ کا common man and by man I really everywhere in the world this group circulate رہے مدلس پاکستان والا ان کی باتیں بہت problematic ہیں but وہ اسی problematic ہیں because ان کی جو ریٹرک ہے that is rooted in patriarchy so پاکستانی men have behaved very badly اور آپ لوگ اپنی باتوں سے صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے آپ اپنی طرف سے فتوہ دے رہے ہو آپ ورڈکٹ دے رہے ہو جی یہ community اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے جی نے کا وہ والی community ان کا کوئی right ہی نہیں ہے to exist and you know what جب بھی نہیں جاتا جب ان کی موت ہوتی ہے and this is what is their problem with transgenders کیا انہیں اللہ نے بنائی آپ کو کیا مسئلہ ہے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ it's a lot about gender politics it's about class politics اور اس میں class politics میں بات اس لی کہ رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے جن کو انٹر سیکس کہتے ہیں یعنی جن کو عام لفظوں میں خسرا کہا جاتا تھا بٹی کہتے ہیں کہ اصل والا اب ایک نکلی والا بھی ان لوگوں کے مطابق خواجہ سرہ آ چکا وے اور وہ کہتے یہ کہ جو بائی لوجکلی نہ مل نہ فیمیل پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جو بائی لوجکل آرگنز وہ ہی ڈیویلپ نہیں ہے اید 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 اصل خواجہ سرہ ہیں ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے میں سو یہ گیس لائٹنگ ستا سے وقت کرتی ہے یہ انٹر سیکس ہیں یہ اصل والے ہیں لیکن اب جو مرد لوگ جو بائیلوجکل مل پیدا ہو رہے ہیں وہ اکدم سے اٹھ کہتے ہیں کہ ہی اید ایس فیمیل تو وہ تو ساڑھی پہن رہے ہیں وہ تو لڑکیوں والے عورتوں والے لباس پہن لیں ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے باتروم کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے وہ ہماری پبلک سپیسز میں آئیں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان کے اندر خواتین کتنی ولنربل ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ سیکشل افینسز ہوتے ہیں اس طرح سے ایک مورل پینک کیا جاتا ہے ماریہ بی جیسوں کی جانب سے اور ایک یوت کلب بھی بیٹھا ہے پھر لوگ بھی باتیں 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 ریپلکنز بیٹھے ہیں پاکستانے سوئے میں شی خان بھی ہو گئی اور اس کے اندر آپ کی ماریہ بی ہو گئی تو انہوں نے کہا ہے کہ we cannot let men in the garb of women wearing sadis enter women's spaces number one ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی کون سی ایسی trans woman ہے جس نے کہا ہے کہ female only bathrooms کے اندر جانا چاہ رہی اور جس میں سب سے زیادہ یہ crimes کیے ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف کبھی نہیں بول رہی ہوتی مدرس پاکستان جو یہ آپ کی کلرجی ہے جو آپ کے کلرکس ہیں جن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہو گئی ہوتے ہیں اور شیم کر رہے ہوتے سب سے زیادہ یہ کیا کرتے ہیں سیمینری کے اندر آئے دن ہم لوگ کو سننے میں آتا ہے ایک چھوٹا سا آٹھ سال کا بچہ سمر اس کو چھت سے مدرس کا ٹیچر اس نے پھینک دیا اور یہ یوت کلب بنا کر کہہ رہا تھا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے حالانکہ بندہ آرسٹ بھی ہوئے اور اس بندے نے تیس میں اگزاٹلی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی مرد کپڑے پہن کے گھوسڈ ہے تو اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے میں ایک اور بات جانا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ ایک trans جو جس کے hormonal feminine hormones اس کے زیادہ ہیں یا چھنے میں کہتا کہ کہ even psychologically بھی they identify as women تو آپ کیا جا رہے کیونکہ میں first hand experience سے نہیں بات کر رہا اور اگر میں اپنی پرنی کمیونیٹی یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے experiences خود شیئر کریں بات میں صرف آپ کا ایک ally ہوں اور ایک 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 میں میں اپنی پریبلیش پوزیشن سے بیٹھ کے یہ بات کہ پاکستان جیسے پیدرشاہی معاشرے میں ابھی تو آپ بھول جائیں ٹرانس ومن کو جیس سیس جنڈر ومن کے ساتھ اتنی ڈسکمنیشن ہوتی ہے کہ میرا جس میری مرزی ٹی وی کے اوپر تو سکرپ رائٹرز غیرہ ان کو گانیا دیتے ہیں اور ان کے اوپر پتھراو ہوتا ہے جب وہ ایک انٹرنیشن ومن س ڈی پر نکلتی منارے لگاتی ہیں تو ایسے ملک میں ایک مرد جس کو اتنا پیٹیسٹل پر بٹھایا گیا ہے وہ کیوں ساری پین کا عورت بننا چاہے گا عورتوں کی یہاں کوئی بڑی شاندار زندگی ایک مرد عورت بنے گا اوویسلی اس کے کوئی مسئلہ ہی ہوگا تو وہ بنے گا نا ماریا بین ایک ویڈیو بنائی کہ جی اب کل کو کوئی ان کے ساتھ بیٹھیں جولی تو وہ کہہ رہی کل کو کوئی کہنا چاہے میں سوپر من ہوں بلا لوں گا میرا کچھ جاتا نہیں جس دن میرے دم پہ آپ پاؤ رکھ ہوگی in the sense کہ you present a threat of violence to my person or my property ہاں وہاں دن I am going to speak up and speak against you but یہ کہنا اب انہوں نے شروع کر دیا جی ہم ڈیبیٹ رکھ رہے ہیں ڈیبیٹ آپ کی ماریہ بٹ ہیں ماریہ بی ہیں انہوں نے ابھی رولہ مچا دیا کہ یہ مورت مارچ کیوں ہونے دیا جب فلسطینیوں کے ساتھ ماریہ 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 رکھی اور دوسری چیز کہ آپ شریع چاہیے ٹرانس جنڈرز کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ بزار باندھ ہوگا تو آپ تیع کر لو میں پھر بھی ان کی عزت کرنے کو جس دن یں کہ ہم خود بھی اپنا فیشن ڈیزائن گیو کر چکے ہیں ہم یہ لکھ سٹائل آوار کی ریڈ carpets پہ نہیں جائیں گے جب اپنے لیے یہ وہی سٹینڈرز چاہیں گے جو خواجہ سر اور ترانس جنڈرز کے لیے چاہتے ہیں پھر میں کہ چلو ٹھیک ہے they are at least walking the talk اتنی میں ان کی عزت کر سکتا ہوں بٹ lifestyle اور آپ پھر وہی کہہ رہے ہو یہ جن کو آپ نے ٹرانس جنڈر کہہ دیا آپ کہنے کا مطبی ہے ان کا کوئی حق نہیں کہ exist کرے اور class politics میں ہی رہا ہوں کیونکہ ہماری society نے ٹرانس جنڈرز کو پتہ رول دیا تھا سڑکوں پہ کھڑے ہو اور توڑیاں بجاؤ اب کیا ہو رہے کہ trans جنڈرز آپ دیکھ رہے ہیں they are coming in every sphere of life we've got trans genders جو کہ اب آپ کا idea ہوتے ہے الیٹ انگریزی میں بات رہے ہیں وہ بھی رہے ہیں وہ پولیٹیشن بھی بن رہے ہیں وہ ہم لوگوں کو ٹی وی کے اوپر human rights ایڈوکسی بھی نظر آرہے ہیں وہ اب ان کو فول برائی سکولشپ بھی مل رہی ہے وہ باہر سے پڑھ آرہے ہیں آپ کو در لگ رہے ہیں کہ اب ہمارے انر کلاب میں ہمارے کوسا نوسترہ میں ہمارے کیفی لانٹوں میں اب یہ بھی ہماری ٹیبل پر آکر بیٹھیں گے جو اب سڑکوں کے اوپر بھی بھانگا کرتے تھے so it's all these things put together which gives rise to this insecurity آو اچھا جی میں کچھ نام لیتی ہوں اب جب ڈیفائن کریں ان شخصیات کو قلیل رحمان کمر مسوجنسٹ سبا کمر victim of misogyny but not realizing that she herself has degraded feminism by saying کہ she doesn't believe in it raja kaisar i wouldn't want to have a healthy discourse with him because it will be so asymmetrical that it would be anything but healthy captain saptar bigot javed shaykh sasta entretate kanna renogat toxic orfee javed inspiration vilawal میری lifetime ke ander kabhi na kabhi jaake prime minister banega but just not now mariam woh bhi prime zardari saha president always navash shari has the potential please just cut down on the misogyny last but not the least imran khan finished finished se ab may ye push tiyo abba to bade resourceful hai unko ander ki bade 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 pata to ye joh huwa hai imran sahab ke sahab ke sahab is ke pich kya chak k abba law ki bade ni k so my father really feels k a 9th may k me woh hi push tiyak hai woh sari joh chiz hoi hark k ki k 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 military installations کے اوپر attack کیا تو جس کے خلاف آپ نے attack کیا ہے وہ کوئی civilian targets نہیں تھے وہ military targets تھے اور آپ جس قسم کے آپ پہ اور الزامات ہیں کہ cipher کو leak کرنا یا گما دینا جس کے اوپر ایک unique code ہوتا ہے جس سے کہ state secrets بھی compromise ہو سکتے ہیں تو اس سب کے لیے ایک special forum ہوتا ہے so is he saying now again he is the better person to speak on his own behalf but my interpretation of my father is کہ is he saying military trial ہونا چاہیے no he's not saying that i don't believe he's saying that کہ وہ بہت human rights compliant وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہاں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانون میں گنجائش ہے military trials کی ہونے کی جہتر آپ ان کے territory کے اوپر overstep کرتے ہو because your law says that because your article 8.3 of the constitution itself gives a lot of power in that area to the armed forces of the country but at the same time i think ایک یہ رگریٹ ہے جو کہ میں شہر کرتا ہوں and not just my father but i think even with you کہ in an ideal world میں تو یہ چاہتا کہ آپ کی john c civilian عدالتے ہیں وہ 9th میں والوں کا trial رکھتے ہیں لیکن پھر آپ مجھے بتائیں جب یہ leaked audio tapes آتی ہیں جس کے اندر mother-in-law یہ کہہ رہی ہیں وہ بھی chief justice کی کہ جی martial law کیوں نہیں لگ جاتا جب آپ کو یہ پتا چال رہا ہے کہ وہ ایک ایسے وہ بھی partisan ہے وہ بھی ایک political leader کو favor کرتے ہیں جو کہ mastermind منا جاتے ہیں 9th میں کا تو آپ کی کیا امید پھر رہ جاتی ہے اور صرف ایک judge کے بارے میں یہ tapes نہیں leak ہو رہی ہیں پھر کسی کو truck بھی بھیجے جا رہے ہیں صحیح ہے پھر کہیں کو چھو رہا ہے مطلب فارج آدری صاحب کی جو audio liquidity تو وہاں انسان کا courage جتر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو civilian courts ہیں they are inclined towards the person who's been accused and accused in light of very credible evidence تو اندر کی بات تو مجھے نہیں پتا میرے تو خیال سے جو اوپر سے ہے وہی اندر سے بھی ہے کہ 9th میں کو آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے جو چیز کی تھی یا جو ان کی سیاسی پارٹی نے کی تھی جنہیں وہ کہتے ہیں میں تو جیل میں تھا تو میں کیسے لوگوں کو کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ حملہ کر دو یہ reaction تو پھر آنا ہی آنا تھا لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ hate speech work کیسے کرتی ہے آپ لوگوں کے ذینوں میں وہ دانہ ڈالتے ہو beach ڈالتے ہو ایک idea کا اور پھر وہ action کے towards translate ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بار نہ کسی کی بات سنتے ہو اور آپ اتنے دیش میں آ جاتے ہو اور آپ اتنا empower ہوتے ہو اس کی بات کو سن کر کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پکڑو ساری چیزیں and just do the deed اور پھٹ پڑو تو ہم نے نائیت میں کو وہ ہوتے ہوئے tolerance تو میں نے ان کی کبھی کسی message میں نہیں سنی وہ اس ویڈیو کے اوپر بھی نہیں ہوگی جو ہمیں سکت record کر اور نہ ہی عمران صاحب نے کبھی جو ان کی hate speech تھی ان کے followers کی اسے condemn کیا نہ کبھی انہوں نے کہا کہ آپ میں سے جو کسی عورت کو گالی نکالے گا آج سے ہمارا حصانی he used to encourage it and he himself used to do it yeah تو اچھا لوگ کہیں گے نہیں یہ انہوں نے کب کیا اب دو ہزار بارہ کی ان کی ویڈیو ایک نکال کر دیکھنے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو reserved seat ہوتی ہیں سینیٹ کے اندر ہمیں پتا ہے کیسے آئیے میں آمونہ کھلا میں اب یعنی ہم یہاں کوئی جوچے ہیں ہم بچے ہیں ہمیں نہیں پتا what he meant تو یہ بھی ہمارے ملکی آئیڈیا ہے کہ عورت اگر کسی ایک top position پہنچتی ہے تو she must have you know dashed her way through the top ladder ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں کو challenge کرنا and if she does then again the blame is on a man because of you she has to go through all that but I think she does but it's very demeaning on its own to even assume that assume that you top position we don't say Imran Khan must have stepped his way through the top job so in this I'm not saying anything 9th May PTI supporters have told a example that if it comes to Pakistan State versus Imran Khan and our politics Imran Khan prevails and we will hold the whole country hostage to the whims of this one man and to our whims that's another topic if we log podcast can do but our country establishment can you have to question that you to so you have this finished Imran Khan in a way that we know that that we have to do but سب کچھ ہر کوئی کر چکا ہے بٹ سڑکوں کو آگ نہیں لگا دی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ بچوں اگر میری بات نہ مانی پھر دیکھنا کرتے کیا ہے کیا درکت بناتے ہیں this پاکستانی establishment doesn't like so then your career is finished اگر finish نہ ہوتا تو خان صاحب اور ان کے جتنے بھی اسد عمر وغیرہ ہیں وہ backdoor channels کے تھوڑ نا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ باتیں ہوں اور مذاکرات ہوں اور پھر سے دوستی ہو جائے اب وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے before going to jail کہ you know وہ بھول ہو گئی ہمیں پھر گودھ میں بٹھا لو so ایک ایسی سیاسی پارٹی جو کہ کہتی ہے ہم سے بھول ہو گئی ہمیں پھر گودھ میں بٹھا لو revolutionary نہیں ہے you are no iman mazari you are not standing on principle آپ صرف یہ کہہ رہے ہو ہم چیز ہیں بڑے کام کے آرہے ہیں ہمیں کام پہ رکھ لو کبھی آرہے ہیں آپ دراصل یہ کہہ رہے ہو ہم ان سے noon league اور people party سے بہتر آپ کو poster boys اور poster girls بن کے دکھائیں گے so ایسے لوگوں کی عزت میں پھر کیسے کر سکتا ہوں اور میں کہاں آپ کو آپس کی باب بتاؤں میری اصل problem کیا ہے پی ٹی آئے کے ساتھ not توشہ خانہ حالانکہ میں اس کو جھوٹ نہیں مانتا my problem is not کہ نکاح کب ہوا تھا that's a non issue میرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے 16 مارچ 2022 کو ایک already ایک مذہبین group ہے اس ملک میں جو اتنا زیادہ oppressed ہے اور اتنا زیادہ persecute ہوتا رہتا ہے آپ نے ان کا نام لیا derogatory terms میں لیا اور آپ نے پھر سے ان کے خلاف نفت پھیلائی 16 مارچ 2022 کو انہوں نے سواپ نے کا کا تھا دیکھ لینا سمجھ آ جائے گی میں کیا بات کر رہا ہوں پرویز الہی صاحب آپ کو جب موں کھولتے تھے آپ صرف ایک ہی community کے پر حملہ کرتے تھے سواتی صاحب آزم سواتی صاحب آپ نے ایک community کے towards لانت بھیجی تھی جو کہ ویسی ہے ہی تنی کم اور وہ ویسے بھی دن دہاڑے مارے جا رہے ہیں ہر جگہ پر کیوں آپ لوگوں کی زندگیوں کو اور مشکل بنا رہے ہو جو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے in the sense that they are not putting your lives in danger وہ تو اپنی جان بچانے تو بڑی بات ہوگی آپ لوگوں نے misogyny کو فروغ دی آپ لوگوں نے عورتوں کے بارے میں جو stereotype بولے کہ اچھی عورت یہ بری عورت ہو تو پھر یہاں لوگ مجھے جواب میں کہیں گے کہ noon league کو پھر کیسے برداشت کر لیتے اگر پی ٹی آئی کو نہیں کر سکتے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ noon league کوتہ پیار نہیں کرتے جب آپ پی ٹی آئی کو کرتے ہو تو guess what جب نواز شریف صاحب کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں ہم نے تو کر دی کر دی نا ہم نے اچھی عورت ہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں بڑی بری بات کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کیا میرے ساتھ زیادہ تر لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بری بات کی ہے لیکن جب خان صاحب ایسی باتیں کرتے تھے اچھی عورت ہوں بری عورت والی تو لوگ مجھے کہتے تھے shut up he's right that's why i might be able to tolerate نواز شریف because میں اکیلا نہیں ہوں کشتی کے اندر میرے ساتھ آپ سارے بھی میرے دکھ اور درد میں شریف ہو لیکن جب عمران خان یہ والی باتیں کہا رہا ہوتا ہے تو تب قبل شوزب بھی اور تب ملیقہ بخاری بھی پریس کانفرنس رکھتی ہیں ٹھیک تو کہاں انہوں نے کہ اگر عورت چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو پھر وہ تو پھر یہ ہوگا کیونکہ اگر آپ ایک گاڑی کو لاکھ نہیں کرو گے تالہ نہیں لگاؤ گے ایک بنگلے کو تالہ نہیں لگاؤ گے یا اگر ایک ٹوفی کو آپ ریپر میں نہیں ڈالو گے تو پھر چور اور چونٹیاں تو پڑھیں گی تو پھر وہی والی بات objectification of women تو یہ ہوتی ہے کہ کیا ایک عورت آپ کو گاڑی لگتی ہے ایک بنگلہ لگتی ہے ایک ٹوفی لگتی ہے کیا وہ انسان نہیں ہے اسی نوٹ اس سنشینٹ پینگ that's my problem and that is feminism جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت مرد بننا جاتی ہے نو بھائی عورت عورت ہی رہنا چاہتی ایکوال رائٹس دو اور برابر انسان سمجھو اور ایکوال ریسپیکٹ آپ کو ایک آب آب بتاؤں ہم بہت سارے آپ کے ملک میں مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو جی ہم اپنے مردوں کو بھی چپیڑے لگاتے ہیں تو آج عورت کو بھی لگا دیا ایکوال ریسپیکٹ ایکوالٹی چاہیی تھی فیمنیزم does not mean ایکوال ریسپیکٹ it means equal respect and I don't want to be mansplaining what feminism is because میں نے کہیں یہ بھی پڑا ہے کہ a man can never be a feminist exactly but so I'm not claiming there are a lot of feminist men and I respect them but I'm still not claiming to be a feminist I'm not trying to use up spaces which are especially reserved for women and it's their movement I would want to be considered just am in a transgender community i would want to be considered an ally why because I just want to be decent human being and I know I'm not perfect I know which on a second look might have not sounded well or might not have gone down well but hey guess what I'm trying to learn I fall and I try to stand up again and rise again and it's not about me it's about you and I think that the feminist or transgender movement will start an akliat hakuk march and these people inspire me because you know what they never had the privilege that I had all right smartest or richest whether I would want to be smartest or smartest see the future change the past change the past logic or emotion logic painful truth comfortable life painful truth messy or tidy messy early arrival or late early in a function and even you know that I'm always on time you're punctual very punctual very punctual calling or texting calling cash or credit up credit up credit exactly exactly and you know what historical aspect tell me what historical aspect is now the thing is like that there are so many versions of it that what's happening historically that whatever I'd be saying of course that's not coming from you know first person's experience or first hand experience but it's broader contours as it's called so it's something like that that the Palestinian lands were in the Middle East are Muslim majority but quite secular quite multicultural and on lands it's called that very very before Jews were in the Middle East they were in the Middle East and later it was the Romans who put them out of their homes and their lands and then Jews had spread out and they went to the world and they went to a sizeable population Jews in Europe and continuously anti-Semitism they had to face and stereotypes so there is a sense of persecution and victimization among the Jewish community for generations on the other hand then a period of course with the rise of Islam and Islamism and then Islam expanded and spread particularly Middle East so that's more of your Arabic countries there and even our Indians have expanded on the on the expanded and today we have Pakistan which is a religious nationalism caused on the Jewish people when they had been persecuted so much First world war during the British had agreed with the Jewish people I think because they wanted to gain some favor with them which Belfort declaration says there will come a time now after the war ends that you are uprooted from which was promised land in your religion and scriptures we will send you there and you will go there what rightfully belongs to you and that was what you Palestine So this was a bell for declaration but immediately nothing really happened What happened was that when your Ottoman Empire broke and Palestine came under their rule it became a British mandate and it remained a British mandate up until 1948 so 1948 when the British left Palestine and that's when the Jewish started coming from other parts of the world and they started building their home and their idea was Zionism not but a large majority of them they had a Jewish homeland because we don't have any or they have lot of people think that you have a Muslim country but you have a Jewish country and if you have a Palestinian Muslims Arab Muslims to have here یہاں رہ رہے تھے 1947 1948 میں جیویش لوگ کے آنے سے پہلے یہاں پیلیسٹینیس تھے تو اس سے پہلے اگر آپ صدیوں پیچھے چلے جاؤ جو بھی میں نے اسٹریکل کانٹیکس پتایا تو تب تو جیویش لوگ تھے تو نہیں جی یہ تو ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے وہ وائی لڑائی شروع ہو گئی اب بات یہ کہ the year 1948 is extremely crucial in this equation اور وہ اس لی کیونکہ 1945 میں second world war ختم ہوئی اور ہمیں پتہ ہے second world war میں جس قسم کا ظلم ہوا جس قسم کی زیادتی جو ہی جویش community کے ساتھ that was genocide call it ethnic cleansing if you want to call it war crimes we use all these nomenclatures so اس میں یہ ہوا تھا کہ جو ہٹلر کی نازی رجیم تھی انہوں نے جو مس لیول کے اوپر اسٹرمنیٹ کیا جویش پیپل کو اس کے بعد یورپ میں بھی ایک وہ سنس اف گلت بہت فیر ہوا to the extent کہ یورپ میں اور ویسٹر ورل میں انکلوڈ امریکہ holocaust denial in itself is a crime crying یعنی کہ freedom of speech and we all have respected that میں بہت خود انہوں کو کینسل کر دیتا ہوں جو holocaust کو exactly exactly but بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات سیکھی کیسے of course اس کے اندر آپ کی ماس میڈیا کا بھی رول ہوتا ہے so جو ویسٹر میڈیا اور جو ویسٹر لیڈرز کا ریٹرک تھا وہ یہی تھا کہ never ever ever question them why because i think they had a lot of guilt and rightfully so ان کا بنتا بھی تھا because by the way it was not just hitler hitler was a symptom آپ اگر فرانس وغیرہ میں بھی دیکھ لو late 19th century کے اندر جو کچھ ہوا ہے so وہاں بھی بہت ظلم کیا گیا تھا with the jewish community because they were seen as the outsiders they were seen as the ones who were doing well economically تو سٹریوٹیپ بھی آگے تھے اس کے سام کے کہ oh they're very good at money اور اس طرح کے سٹریوٹیپ ہوتے ہیں and that played in the hands of the right wing there and that resulted in loss of so many millions of jewish people and innocent jewish people and children men women indiscriminately اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا ایک بیگج لے کر آ رہے ہیں ان کی جنریشنز انہوں نے ابیوز دیکھا ہے اور انمیڈیٹلی جو فورٹیز والی جنریشنز تھی جیوز کی جو ہورپ سے آ رہے تھے اور وہ اپنا ایک اک ادھر اسرائیل دیکلیر کر رہے تھے sites that were their own jewish land in the middle east on palestinian lands ایکوہ وقت ایک ایک when it was a victimization کی sens تھی which was very i think valid uh jewish community انہوں نے so they settled into what they deemed to be their promised land وہ آ کر انہوں نے ایک تیمیان رہے تھے انہوں نے پاریستان کی انہوں نے جو پاریستان کی انہوں نے that is where the conflict arises because ایک تو چیز ہے Zionism اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ by its nature وہ کوئی بری اچھی چیز ہے no value judgment I'm only saying کہ Zionism کا ایڈیا یہ ہے کہ Jewish people deserve their own homeland you know a lot of the Jewish community felt کہ Muslims کو دیکھو ان کی تو بہت سادہ ممالک ہیں ہمارا تو ایک بھی homeland نہیں ہے and we cannot be at the mercy of the western world and Europeans جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے during holocaust تو انہوں نے آ کر اپنا Israel declare کر دیا اپنی طرف سے unilaterally جہاں پہ already جہاں پہ انہوں نے پہنسٹینیان ساتھلے ہیں and by the way as I have told you it was a very multi-cultural secular society really and they were co-existing I mean that is what I have been told from the most reliable sources you can see or books history books written on it but of course I wasn't there to witness that so اب ہوتا کیا ہے کہ fiction اس تاں سے develop ہوتی ہے nakba جس کو کہا جاتا ہے کہ جب mass level کے اوپر بے گھر کر دیے گئے تھے پہلسطینی you know they were tossed out of their homes and demolition اور انہوں کی گھروں کو فیسک نہیں پڑی and then settlements built تو اس کا کوئی international law نہیں اچھا now that's a very good question in fact 1945 میں جو UN Charter بنا تھا اس کا ایک جو کہ اب کس میں انٹرنیشنل اللہ کا رول مانا جاتا ہے کہ you can not use force on others territory of course اس کی exceptions ہیں but in abstract that's the idea اور اسی طرح سے آپ کا UN Charter self-determination کی بھی بات کرتا ہے کہ جو یہ پرنسپل اس وقت ہوتا تھا اور آپ ہم کہتے ہیں right to self-determination ہو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی foreign occupation یا foreign hokamraan یا زبدستی کے کوئی leaders آپ پر مسلط نہیں کیا جا سکتے تو اگر ایک تھرہ سے دیکھوں ایک طرح کیا ہر طرح سے دیکھوں تو at least آپ کو نظر آتا ہے کہ some of the most key rules of international law were violated there and then and so it's no surprise but already people are living there how can you go and make it your own country but there's people's justification یہ بنتی نو کہ no this was always ours actually we had been evicted everyone has an answer because everyone has a sense of victimization a lot of times that sense of victimization is right but the way that you channel your anger I think that can go wrong sometimes but lately Muneeb یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا کہ انہوں نے ان کے ایریا پہ زیادہ 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 بلکل دیکھیں اب آپ نے کہا international law نہیں تھا یہ نہیں تھا تو 1949 کے ہی ایک گرین لائن UN نے decide کر دی تھی جب دیکھا کہ انہوں نے نقبہ اور اور این میں تو ایک وہ exactly کہ ایک two-state solution دیا گیا کہ جی یہ middle میں اسرائیلی لیند ہے and towards the east which was supposed to be اسرائیل تو وہ ویسٹ پینک ہے وہ جو جیروزیلم ہے which is holy to both muslims and jews وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنلی controlled ایک territory ہے until now until now کے مطلب کہ اس کو ڈیزیکنیٹ اس طرح سے ساف ساف طور پہ نہیں یوں نے کیا کہ یہ اسرائیلی ہے یا پیلیسٹینین ہے but وہ ویسٹ پینک میں آتا ہے which was given to palestine under the green line and then towards the you know western side to the egyptian border ہے there's this narrow strip of land called gaza or gaza strip to gaza and west bank یہ these were supposed to be palestine اور وہ بیچ میں israelی but of course 1967 میں اور tensions arیس کی پھر سکتے war ہو اور اسرائیل نے اس وقت یہ اپنا narratifi بنایا کہ muslim palestinian arabs are not abiding by the rules without any concrete or convincing evidence might i add تو پھر اور settlements بیلت کی and over the years they even you know took for example syrian land جس کو غولن heights اور بھی اسنا کی لینڈ سو آہستہ آہستہ سیٹلمنٹ سکسپینڈ ہوتی چھلی گئیں اور وہ جو ان کے گھر تھے اور ان کے رہائش تھی palestinians کی وہ shrink کرتی چھلی گئی and so it's no surprise that at least two third palestinians particularly in gaza they are homeless انٹرنلی ڈسپلیس پرسن سو بیچ میں آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ انٹیفادا اس کو کہتے ہیں second انٹیفادا particularly gaza میں ہوا تھا جو رائٹ ونگ تھی غازہ میں انہوں نے اکی ای فارم کر لیا گروپ حماس جو کہ militant fighters ہیں but by the way i don't believe that they are any human rights champions either اب unfortunately حماس کے تو ہم بھی اگست ہے بھئی وہ اگست ایک طالب بات یہ کہ پاکستان میں اگر آپ یہ بات کہ اسرائیلی گارمنٹ کو امریکن اسٹیفی کرتی ہے تو ایک پولاریزیشن ہے بہت ایک بہت ایک نیرتیز ہو کیا رہا ہے کہ محصوم شہری اور بچے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ 2006 میں کہتے ہیں جی الیکشن ہو گیا اور وہاں یہ حماس جو ایک militant organization ہے which by the way doesn't quite پلو پلو وہ وہ گوون کرتے ہیں اس کو international community بھی لیجٹی بانتی ہے ویاسر رفاق وزال آئی تو ایک آگیا تھا وہ مواقع کہ سب ٹھیک ہونے لگتا ان دن سدن لی اس کی بہت 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 1993 جو records ہوئے تھے اس جو اسرائیلی پریزیدن تھا اسرائیلی جو اسرائیلی اگری کار رہا تھا اسرائیلی اسی طرح سے جو رائٹ ونگ پلیسٹینین ہماس ہیں وہ بھی ان کا اجنڈا کیا ہے کہ اسرائیل بس سارے جون سا ہے وہ مجورٹی ہو اور جو رائٹ ونگ زائنیس ہیں وہ کہتے ہیں نو پلیسٹینین نو مسلم they just want complete جویش سٹیت جویش سپیریورٹی اب ان پولر اپوزیٹ کے اندر اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اب ریسن میمری میں 2014 میں گھازا میں exactly یہ ہوا تھا جو 2023 میں ہو ہے اور پھر 2021 کا بھی مجھے آز ہے دو سال پہلے دس سامر 2021 جب ویسٹ بینک کے اوپر بمباری ہوئی تھی اسرائیل کی طرف سے بات یہاں ایک دسپریٹی آتی ہے جس پر کہ انسان سوچے کہ the word konflikt is it even appropriate کیونکہ konflikt denotes equality تو یہاں ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ مانا جی ہم آس چون سے وہ اسرائیلی سویلیان کو تارگیٹ کرے ہیں بات اگر وہاں چودہہ سو سویلیان سویلیان ہوئے ہیں چیلرن 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 یہاں پرابلم ہوتی ہے میں اس وقت ہی دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ کوئی بھی ایکسٹریم پر جانے کی لیکن آپ ویسٹرن لیڈرز کو دیکھ لو جو فرنچ پریزیڈن انہوں نے یہ کہ دیا کہ جی غازا کے لوگ انہوں نے آپ اسی طرح سے جو اسرائیلی پرائی مینیسٹر ہے اس نے یہ ٹویٹ کیا کہ جس ای فائٹ بیتوین چیلرن آف لائی چیلرن آف ڈاک نگ گوڈ ای بیل کچھ ہی دیر بار جلی ٹویٹ کیا نیتن یا اسرائیلی پرائی مینیسٹر نے کیا دیکھتے ہیں کہ آل شپا ہوسپٹل کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد سے کیا دیکھ ریفیجی کیمپ ہیں خازہ میں جو میں کہ پوپلیشن تو وہاں اٹیک ہو رہے ہیں ایمبلنس وان کے اوپر ریڈ کرسنٹ کی جان سی ویہیکل ہیں جس کے اندر آپ کا میڈیکل سٹاف اٹیک ہو رہے ہیں ہیں اس ایج ویور اور ٹائمز ہوس دار ایمی پوسیبل یار اور اس سے بھی پہلے یہ لاز بنائے کس نے تر اس ہی انتر نیشن کمیونیٹی نے جو در کے ویسٹر ورلڈ اور جو امریکا اور کے آز ان کی آواز سے بولان دینا جنیوی کنونشن کے اندر کٹیگوری یہ بات لکھی ہے ہوسپیٹلز کین نوٹ بی ٹویٹی ٹویٹی ٹارگٹ تو بی ڈیوی ایڈوکیٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماس حملے جس جگہ سے مسائل ٹھیکتا ہے وہ ہوسپیٹلز ہیں اور ہم ریٹرن میں ان مسائل کو تبا گئتے ہیں ایکسلن پوائنٹ اور بائی دو وی بائی ایس پوزیشن اس کی نہیں ہوتی ہے اور اس اس وقت اس وقت پوزیلز 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 چلے کہ ان دو سیکن ہاف نوویمبر ٹویٹی 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 ٹی ٹی ایوی ایوی ان حسیفہ ہوسپیٹل کی انہوں نے جو بی سٹیڈی کی ہے اس وقت اس بچوں جسم پہ تاکہ ان کی لاشوں کو اور میں ورڈ لاش اسی کار ہوں تاکہ لوگ دھربک اٹھیں ان کی لاشوں کو ان کے ماں باپ پہچان سکیں کہ یہ وہ بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بیویز جن کے پاس آکسیجن جوز بھی نہیں ہیں دیڈ پڑھے ہیں ان کی تصویریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں اور مجھے لوگ کہتے ہیں جو کہ فار رائٹ آپ کا اسرائیلی ہے وہ کہتے ہیں کہ کھلیٹر ڈیمیج ہے کھلیٹر ڈیمیج تو انٹرنیشن میں ہوتا ہے کھلیٹر ڈیمیج سبجیک ٹو رول پرپورشنیلیٹی پرنسپل آپ نے دیکھا کہ چودہ سو 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 ایک بہت پولاریزیشن ازراری ہے نیریٹیوز میں جو پرو اسرائیلیز وہ کہتے ہیں جی غازہ کے اندر کوئی سو 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 ہماس ہیں اور اسرائیلی کہتے ہیں کہ نہیں اسرائیلی سو سو نے لازمی طور پر فوج میں بھرتی ہونا ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی سو 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 دی ہومنیزیشن is the root cause of all problems that we're seeing right now جو بھی پاورفل ہے اس کو ایک حد تک اپنی پاور کا استعمال اس دنیا میں اس وقت میں کرنا چاہیے جو مجھے دنیا کا ریکشن نظر آرہ ہے that is something very positive I think کہ اسرائیل جو سوچ رہا تھا کہ I'll be justified and be accepted اور میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں اپنے تہیں ہر کوئی ٹھیک ہوتا ہے لیکن دنیا نے ریک کر کے ان کو یہ احساس دلا دیا کہ it's not acceptable anymore جو آپ کے ساتھ پہلے ہوا تھا وہ بھی اگر غلط ہے تو جو آپ کر رہے وہ بھی غلط ہے Absolutely there's I mean a movement جو میں دیکھ رہا ہوں کہ western world میں بھی جو pro palestinian protests کارے ہیں بلکہ there's an american actor cynthia nixon and she's announced hunger strike yeah so that's very interesting کہ اب israel narrative or position it's untenable but at the end of november 2023 i can say that a ceasefire agree and israel said that for every 10 hostages that hamas will release we delay more our attacks and a humanitarian pause but all i'm saying is 15,000 people dead a lot of 20,000 people died but let me tell you the prosecutors have certified human rights watch and satellite images have been there many civilian casualties in thousands of them are women and children so the way forward the way forward i cannot tell but what should not be the way forward is you said genocide if it approve it is very difficult it and international law I for sure these are war crimes and crimes against humanity and we don't want to return back to a world which was shaped up by the Nazis but we want to restore the world order which was built on the ashes of the holocaust which was now we will have a world where human rights will be respected exactly let's hope for the best in the future thank you so much thank you so always a pleasure talking absolute pleasure being here in our program in which we don't re-enact so I chose a scene which you have seen for so do right we can see just تمہیں بردوست کر سکیں بے ہوش ہو سکیں لیکن جدا مکھی یہ پارو کی یاد ہی ہے جو ہمیں ہمارا ہوش نہیں کھونے دیتی کیوں کیوں ہم پارو کی یاد کو بلا نہیں سکتے جتنی بھی کوشش کریں یہ پارو کی ہی یاد ہے جو ہم کو ستا دی رہتی ہے دے با پانڈے نہ توڑی یہ ہمیں ٹوٹا پانڈے نہ توڑی بابو جی نے کہا شراب چھوڑ چندر مکھی نے کہا پانڈے نہ توڑی اس نے آئیتا کہ ساری دنیا کہے گی کہ یہ دنیا ہی چھوڑ دوں کہ کنی یاد شاد نہیں ہے توڑی کنی examine کہ خوبُمارا نگ اور شرابیک چھوڑی جنگ